پاکستانی ڈراما خدا اور محبت سیزن 3 اپنے اختتام کی طرف تیز سے بڑھ رہا ہے یہ ڈراما دیکھنے والوں میں بہت زیادہ مقبول ہے ڈرامے کے ویوز ملینز میں آ رہے ہیں اور ناظرین کو انتظار رہتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے فیروز خان فرہاد کے کردار میں اور اکرہ عزیز ماہی کے کردار میں بہت پسند کی جا رہی ہے اب تک خدا اور محبت کے تین سیزن لگ چکے ہیں پہلے دونوں سیزن میں عمران عباس نے لیڈ رول پلے کیا تھا جبکہ اس پر ہمیں فیروز خان لیڈ رول میں نظر آئے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ان تینوں سیزن کو کیوں پسند کیا گیا اور کہانی کے لحاظ سے سب سے اچھا سیزن کون سا تھا خدا اور محبت سیزن 1 کی جہاں تک بات کی جائے تو اس کی سٹوری، کاسٹنگ اور ڈائریکشن کافی اچھی تھی ہر کردار نے اپنا کردار بہت اچھے انداز سے ادا کیا چاہے مولوی صاحب کا کردار ہو، حماد کا ہو یا ایمان کا اس سیزن کی کامیابی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس سیزن کو دس سال بعد بھی دیکھا جاتا ہے اور پاکستان کے بہترین ڈراموں میں یہ والا سیزن آتا ہے خدا اور محبت سیزن 2 کی بات کی جائے تو اگرچہ یہ سیزن بھی اچھا تھا لیکن اس سیزن میں سیزن 1 کی سٹوری کو ہی ریپیٹ کیا گیا تھا اور سیزن 2 مکمل ہونے کے بعد بھی کہانی نامکمل سی ہی محسوس ہوتی تھی اب ہم آج آتے ہیں سب سے زیادہ ویورشپ کے لحاظ سے دیکھے جانے والا ڈراما یعنی سیزن 3 کی جانب اگرچہ اس سیزن میں کافی اچھے گردار دیکھنے کو ملے لیکن کہانی کے لحاظ سے کافی گلتیاں بھی دیکھنے کو ملیں چاہے وہ پردے والی بات ہو یا فرہاد جو کہ اس ڈرامے کا ہیرو ہے کا اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر ایک لڑکی کی خاطر دربار میں جا کر بیٹھ جانا فرہاد یہ جانتے ہوئے بھی کہ ماں ہی اسے پسان نہیں کرتی وہ اپنے ماں باپ کے پاس واپس نہیں جاتا اس کے بچارے بڑے ماں باپ سمجھ رہے ہیں کہ فرہاد مر چکا ہے اس ڈرامے میں ایک اہم رول ملنگ بابا کا بھی ہے جس نے یہ تو بتا دیا کہ تیمور مر جائے گا لیکن فرہاد اور ماہی کا کیا بنے گا اس معاملے میں وہ کچھ نہیں بتا رہے انہوں نے اتنے ہفتوں سے آرڈینس کو لٹکا کر رکھا ہوا ہے خدا اور محبت سیزن 3 کی ایک غلطی جو دیکھی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو فرہاد ماہی سے محبت کے دعوے کر رہا ہے اور دوسری طرف جب ماہی یہ صاف کہہ دیتی ہے کہ وہ اس میں بالکل بھی انٹریسٹڈ نہیں ہے تو وہ اس سے بدوائیں دینا شروع کر دیتا ہے آخر میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا اور محبت کے پہلے دونوں سیزنز میں عمران عباس نے لیڈنگ رول ادا کیا تھا جس کی وجہ سے یہ ڈراما ان کی پہچان بن گیا آج بھی خدا اور محبت کا نام آتا ہے تو ہمارے ذہن میں ایمان اور حماد کی کہانی یاد آجاتی ہے بہتر تو یہی تھا کہ اس ڈرامے کو خدا اور محبت سیزن 3 کا نام نہ دیا جاتا بلکہ اس ڈرامے کا اپنا کوئی نام ہوتا جو اس کی پہچان بن جاتا جب آپ記得 اپنے اور محبت کار کر دیتا ہے جب کنس اہواز ڈرامے کے جن پر کنس اہواز ڈرامے کیا جب کنس اہواز ڈرچوبے میں دینکوہ ولی شکریہ سکیں آجاتا